زمانہ راشق کرتا ہے وہ دس ہجری کے منظر پر برائے حج نبی کے سن چلا جب لاکھ کا لشکر ماشاءاللہ دوستو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ تندرست ہوں گے اور خیروں آفیت سے ہوں گے الحمدللہ دوستو اللہ کے فضل و کرم سے اور رحم و کرم سے شہ بھائی کا آج کا جو کرنٹ لائف لوکشنے وہ کیا ہے اور شہ بھائی دوستو کیا کر رہے ہیں الحمدللہ دوستو شہ بھائی کی جو مبارک انٹری ہے وہ انڈیا میں کب لگ ہو جائے گی سب لوگ سے سب جانکاری ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملنے والی ہے اور اسی کے حوالے سے دوستو شہ بھائی کا مکہ سے بہت خوبصورت سا ویڈیو آیا ہے وہ ویڈیو بھی دوستو آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس لئے دوستو آپ لوگ ویڈیو میں آن تک بنے رہے ہیں ویڈیو زیادہ بڑا نہیں ہے اور ماشاء اللہ دوستو شہ بھائی کے بعد بھی ہم آپ کو ایک چینل پر بہت ہی پہری پہری ویڈیو دکھاتے رہیں گے اور جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں نوشات بھائی ان کا بھی ہستہ کا پورا پکہ سچا لائف لوکشن ڈیلی دیتے رہیں گے اس لئے دوستو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکر کر کر بیل آئیکن جرور دباہ میں آپ کو بتا دوں دوستو الحمدللہ جیسے کی آپ لوگوں کو معلوم ہیں کہ شہ بھائی کا الحمدللہ یہ جو دوزار تیز کا حج تھا یہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے اور شہ بھائی کا دوستو آج کا جو کرنٹ لائف لوکشن ہے وہ مدینہ شریف کا ہے شہ بھائی دوستو مدینہ شریف میں رکے ہوئے ہیں اور شہ بھائی دوستو مدینہ شریف میں تلہ شیخ کے گھر پر رکے ہوئے ہیں شہ بھائی دوستو مدینہ شریف کی جو آس پاس کی بہت ہی پہرے پہر جگہ ہیں وہاں کی زیارت کر رہے ہیں اور الحمدللہ بہت دوستو شہ بھائی دس سے پندر دن کے اندر انڈیا میں تشریف لے آئیں گے اور انڈیا میں دوستو شہ بھائی کا دلی میں بہت ہی دماغدار طریقے سے سواغت کیا جائے گا اسی کیا بھائی سے دوستو شہ بھائی کا یہ جو بہت خوبصورت سا ویڈیو آیا ہے یہ ویڈیو دوستو شہ بھائی نے آج ہی اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر رہا سب سے پہل دوستو آپ ہی ویڈیو دیکھیں پھر آگے ہم بات کرتے ہیں دونوں جہانوں کا مالک بھی ہے جو جو کن کہہ کے گھر شے کا خالق بھی ہے اسے جس کے پابند شمس و قمر جو شاکے بھی ہے اور رازق بھی ہے جس کے دم سے کہ دونوں جہان کی بکا ماشاءاللہ دوستو جیسے کی آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھے لیا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ویڈیو تھا ویڈیو اگر دوستو اچھا لگا ہو تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستو تر زیادہ زیادہ شیئر کریں میں آپ کو بتا دوں دوستو شہ بھائی ایک دن تندرست ہیں اور خیر و حافیت سے ہیں اور بہت زیادہ ماشاءاللہ شہ بھائی انڈیا میں تشریف لائیں گے اور انڈیا سے شہاب بھائی دلی سے ہوتے ہوئے الحمدللہ کیلرہ پہنچ جائیں گے اسی کے حوالے سے دوستو جو ہمارے نوشات بھائی ہیں وہ بھی الحمدللہ اس دوزار چوبیس کے سفر پر بہت اچھے سے روانہ ہے اور ان کا دوستو آج کا جو کرنٹ لائف لوکشن ہے وہ دلی کا ہے وہ اپنے پاکستان کے ویزے کیلئے دلی میں رکے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ دوستو وہ وہاں سے روانہ ہو جائیں گے اس لئے دوستو آپ لوگ ان کے حوالے سے بھی پیر پیر دعائیں کریں ہم آپ لوگوں کو نوشت بھائی کا اس تک پورا پکست چلائف لوکشنے سے دیتے رہیں گے اس لئے دوستو آپ لوگ کہیں نہ جائیں اور ہمارے چین سے جڑ جائیں جڑنے کے لئے دوستو نیچے دیئے گا لال رنگے سبسلہ پٹن کو دباد اور بیل آئیکن پریس کر دیں ملتے ہیں نوشت بھائی کے لئے بگ اپ ڈیٹ کے ساتھ